عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اہم تین ایمان ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا قوف ہوگا پیر کی طرح سیدھے ہو جاؤگی جواب دہی کا احساس ہوگا ہر قدم پھوک پھوک کر رکھو گے دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی ہے اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے اللہ کے ہاں ایک آنٹ ہار کر سکوں گا کے نہیں جسٹیفائی کر سکوں گا کے نہیں مجھے یہ کہنے کا حق تھا کے نہیں میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کے نہیں میرے لیے یہ بات جائز ہے کے نہیں اس کے لیے خوف کیا ہے آخرت کا خوف ہے تو اس درست ہوگا عمل صحیح ہو جائے گا آخرت کا خوف نہیں ہے ایمان باللہ کیا ہوگا ذات و صفات کی بحث ہو جائے گا علم کلام کا معاملہ بن جائے گا جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کاش کے یہ اشار آپ کو یاد ہو ایک ایک شیر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبیر تعبیر کرنے والا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہا ہے وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی سبغت اللہ ومن احفن من اللہ سبغا آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئے یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں ایمان بالرسالت اشک رسول کی وہ سکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہیں آپ تماشے کریں گے جلسے کریں گے جلوس نکالیں گے آتش بازیاں چڑھائیں گے لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا یہ ہے اہم ترین ایمان یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں اور ہمیں تو آگ چھوے گی نہیں چھوے گی تو چند دن کے لئے لن تبسدن نارو اللہ یام معدودہ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں آخرت کا خوف نہیں رہا جب ہم چہیتے ہیں لادلے ہیں سیان بھائے پوتمال کہہ کڑر لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں جہنم ہوگی دوسروں کے لئے ہمارے یہ تو ہے نہیں یہی بات ہمارے ذنب میں بیٹسی ہوئی ہے ہم جو کچھ بھی ہیں خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا ہمارا کلیم ہے جنتی زبر برت رائٹ ریہوی ریزرویشن دیر کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گئے اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس کا آپ کے کردار پر آپ کے اخلاق پر آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس اثر بھی اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں بیٹسی بار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا پھر اس کے رسول وہ شکل اختیار کرے گا کھڑے ہوئے ہیں اور نات میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں اور شکل دیکھئے تو بارہ بجے ہوئے ہیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے لیکن عشقِ رسول کے وہ بلند باگ دعوی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نشابر کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع بھی کر سکتے ہیں رسول کے نقش قدم پر نہیں تلسل قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں قرآن جس شیئے کو حرام تھیرا رہا ہے اسے اپنے لئے جائز کیا ہوا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قرآن کی حرام کرتا کسی شیئے کو اپنے لئے حلال ٹھہرالے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ سب کچھ کیوں ہے آخرت کا خوف ہے قرآن مجید میں پہلی وہی جو آئی تھی اقرآ ان پانچ آیات کے بعد تین آیات ہیں کاش کہ کوئی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے دو کتابیں لکھی کانٹ کاش کہ کوئی اسے یہ تین آیات پڑھا دیتا اقبال نے کہا تھا نا نٹشے کے بارے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا تھا مقامِ کبریہ کیا ہے اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ تین آیات کوئی پڑھا دیتا قَلَّا اِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَتْغَا انسان میں بغاوت سرکشی تعدی ظلم یہ پیدا ہوئی جاتا ہے دسترازی کر بیٹھتا ہے دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے کیوں؟ کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا چھالا بھی نہیں پڑے گا جلنا تو بہت دور کی بات ہے میں حرام خوری کر رہا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی پھل رہا ہوں پھول رہا ہوں پھیل رہا ہوں میری عزت بڑھ رہی ہے لوگ میرے صرف جھک کر مل رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کب آ رہا ہوں سب کو معلوم ہے سمگلر ہوں سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیر ہوں لیکن پیسہ ہے میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوموں ہے نا یہ بات دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں تعدی میں ظلم میں غلطکاری میں حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے انہیلہ ربک رجعا یقیناً تیرے جرب کی طرف لوٹ کر جانا ہے دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے بدلہ مل کر رہے گا ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں رہج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کوئی خطبات بھی جمع کیے ہیں حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے اس سے آپ کو اندادہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے خدا کی قسم پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان عامال کا جو کر رہے ہیں اور پھر تمہیں لازم البدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا اور وہ کیا ہے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ زور ہے کلام نبوی میں جس ایمان بالآخرہ کے لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتداء میں نازل ہوئی ہیں سارا زور آخرت پر القارعہ ملقارعہ وما ادراکم القارعہ یوم یکون الناس کا الفراش المبسوس وتكون الجبال کا الہل الملفوش فاما من سقلت موازینه فہو فی ایشت الراضیہ واما من خفت موازینه فامہو حاضیہ وما ادراکم آہی نار الحاضیہ میں ایک مثال دے رہا الحاقہ ملحاقہ وما ادراکم الحاقہ اما یتسالون عن النبع العظیم اللذی ہم فیہ یختلفون کلا سیعلمون سمک اللہ سیعلمون سارا زور آخرت پر اس میں کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں تو ایمانیات سلاسہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسمت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے اس کے لئے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے علمی اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی ہے قانونی فقہی شریع اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی ہے اخلاقی عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے موسیقی